عزیز دوستو اور ساتھیو دو اہم ٹاپکس آج ڈسکس کریں گے آمر ساتھ موجود ہیں ان سے تجدیہ لیں گے اور یہ دو اہم ایشیوز میں پہلے نمبر پر ہم رکھتے ہیں جو آنر ایریم ہمارے وزیر خزانہ گلگت بلدستان نے جو جہاں بھیشانی سے بجٹ تیار کیا گیا تھا سال اکیس بائیس کا تو اس میں ایک اعزازیہ دیے جا رہے ہیں بھائی گلگت بلدستان کے ایک آنڈ میں وہ اسی پیسے کم ہوتے ہیں تو تین تین ماہ کے اعزازیہ سے نوازہ جا رہا ہے اور اس میں میں آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں چیدہ چیدہ نام جن سے ہمارے وزیر موصوب بہت زیادہ خوش ہیں ان ناموں میں وفاقی سیکٹری امور کشمیر گلگت بلدستان ایڈیشنل چیف سیکٹری گلگت بلدستان سیکٹری سرویسز کیبنٹ گلگت بلدستان سیکٹری ورکس گلگت بلدستان سیکٹری گلگت بلدستان اسمبلی ڈیپٹی چیف پروگرامنگ پلاننگ ڈپارٹمنٹ سسٹم انالیسٹ ڈیٹا اور اس کے علاوہ چیف سیکٹری گلگت بلدستان ہے سیکٹری فنانس گلگت بلدستان سیکٹری برائے چیف منسٹر سیکٹری قانون سیکٹری پاور اور ڈیپٹی سیکٹری فنانس یہ تو وہ نام ہیں جو کی شائع ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ بہت سارے ماتحت جو ملازمین ہیں ان کو بھی اعزازیہ دیے جا رہے ہیں ہم تو اس بات سے حیران ہیں کہ یہ جو خبر جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس کے بعد سے فول آف سٹوریز بھی آئی ہیں بلکہ یہ اطلاعات بھی ہیں کچھ کوئی چار سے زائد سیکرٹری صاحبان نے اپنے نام بھی شامل کروا دیئے بہتی گنگا میں ہاتھ دونے کی کوشش کر رہے ہیں آمیر یہ گلگت بلدستان کی فائنانس کے ساتھ ہو گیا رہا ہے جی ڈی دیکھیں یہ بڑا ایک انوکھا واقعہ ہے اسی ملک کی جمہوری تاریخ کا جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو سویل سپس کے جو ماتحت لازمین ہیں سیکرٹریز ہیں ان کو اس کام پہ اعزازیہ دے جا رہے ہیں جو ان کا کور فانکشن ہے یعنی اگر آپ ان کے ٹی آر مطال کے دیکھیں سیکرٹری فائنانس ہے سیکرٹری پلاننگ ہے اچھا بھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری اون کشمیر ایفیس کی جو سیکرٹری صاحب ہیں ان کو بھی نوازہ جا رہے ہیں تو چلو بے اس لحبات دے رہے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا پریسیڈنٹ سٹ کیا کہ آئندہ اگر آپ نے کسی سیکرٹری سے کام لینا ہے تو پھر آپ نے ان کو ازازیہ دینے پڑھیں گے بسیکلی یہ بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ویجن گورننس کا کتنا ہے آپ کے منسٹرز کا کام پالیسی سازی کا ریجسلیشن کا اور اوہرال ایک ڈیولپنٹ ویجن کو پروموٹ کرنے کا ہوتا ہے ازاز یہ دینے کا جو کام ہے وہ آپ کے اینویل پرفارمنس اپریزل ہوتا ہے جو ہر دپارٹمنٹ میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اس میں جو ہائی پرفارمنس ہیں وہ کسی بھی دپارٹمنٹ میں چاہے گورنمنٹ پر ادارہ ہو یا نیجے ادارہ ہو وہاں پر ان کو اس کے ان تمام پرفارمنس کی بنیادتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اعزاز دیا جاتا ہے کچھ اس کی ادنالشمنٹ کی جاتی ہے لیکن ایک پوری آرمی یا سکیٹریز کو اگر آپ اس طرح سے پبلک فنڈ سے یعنی میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے عام آدمی کے فنڈ سے اگر آپ اس طرح اعزازی دیں گے ایک ایسے معاشرے میں جہاں جو انڈر پرولیش لوگ ہیں وہ آج کی تعلیم کے لیے صحت کے لیے دنیا دی زوریات کے لیے رو رہے ہیں اور وہاں پہ ان کی زوریات پوری نہیں اور نوجوان ہمارے ہر سال فوری فاؤزن نوجوان انیورسٹریز سے تعلیم فارق حاصل کرتے فارق ہوتے ہیں اور درزدار عمرے ہوتے ہیں تو اس طرح کے سیمیریوں میں یہ جو ہے ایک کپی کیا ہے حکمت کی ایک اور سمجھ بونگی ہے جس طرح انہوں نے فیڈریشن میں بہت سارے معاملات پہ اس طرح کے غیر اقیبت اندیش قسم کے ڈیسوشنس لیے ہیں اور یہ ڈیسوشن جو ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلکستان کا جو محدود بجٹ ہے اس کو عوام خلاو بے بود پہ تعلیم پہ صحت پہ ٹیوریزم کی پرموشن پہ انرجی کرییشن پہ خارج ہونا چاہیے اور ارینیم کس بات کی آپ دے رہے ہیں جو پرٹھن پرولیجیز وہاں پہ سیکرٹریز کو حاصل ہیں یا سبل سرویسی سے واپستہ لوگوں کو حاصل ہیں وہ کیا کم ہیں اتنے عرصے میں انہوں نے کیا پروفارنس کیا ایک چھوٹے سے علاقے میں آپ کے وہاں ایک پوری اسٹیبلشمنٹ کی کا ڈیویجن ہے جس میں اتنے سیکرٹریز مجھے دیتے ہیں اتنے اسسسٹنٹ کمشتر ہیں جو کہ آپ کے بجٹ کا جو ہے 20% سے 28% تک ایسے سرویس پر کلائے جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے بجٹ کے ایک بڑا حصہ ہے ان کے مرات میں خرچ ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں کسی کو اس کے اپنے کور فنکشن کرنے پہ اگر آپ ازازیہ یا انہاریڈم دینا شروع کریں گے تو اس کا مضب یہ ہے کہ آپ ایسے پرسٹنٹ سیکرٹ کر رہے ہیں کہ آپ مستقبل میں اگر آپ اپنے ٹیو آر پر عمل کرنا ہے اپنے کور فنکشن کرنا ہے تو پھر آپ اس کے لئے آپ کو ازازیہ دی جائے اس کے بعد آپ نام کرنے تو ای تنگ یہ بہت ہی عجیب حرقت ہے اور اس پہ تو بہت ہی سکر مانی چاہیے اور ان کو یہ اس طرح کے جو دیسیشن ان کو روڑ کرنے کی طرح الکل ٹھیک ہے رہے عامر یقینا یہ جو معاملہ تھا سوشل میڈیا پر جب وائرل ہوا تو ہر سلکر خصوصا جو نوجوان طبقہ ہے جو کی اس وقت بے روزگار پڑھا ہوا ہے تعلیم یافتہ ہے قابل ہے لائق فائق ہیں جو کی روزگار کی تلاش میں ہیں یا کاروبار کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ بجٹ جو آپ کو سالانہ ملتا ہے اگر اس کا ایک بہت بڑا چنک اس طرح سے عزازیوں میں دیے جائیں تو اس سے پھر واقعیتاً جو جو ڈیولپمنٹ کا جو ایسی تھوڑا سا میگر سے اماؤنٹ ہوتا ہے وہ خرچی نہ ہو بلکہ کسی اور نانڈیولپمنٹل ایکسپنڈیچرز کے اوپر وہ ان کی سپنڈنگز ہو تو پھر ایسے میں کس طرح سے گلگت دلستان کی جو مشنری ہے اس کا پاہیا آگے بڑھے گا یا گلگت دلستان کے جو جو وہاں کی شہری ہیں کس طرح سے ان کے مسائل حال ہوں گے یہ واقعیتاً ایک بہت شرمناک بات بھی ہے بغیر سوچے ایک فقریہ انداز سے آپ اس طرح سے پیشکش کرتے ہو ویسے بھی جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو بیروکریسی ہیں ان کی جو سرویسز ہیں اس سے تو کوئی ساڈسفائی ہے ہی نہیں وہ جو ہے انٹرسنگلی آپ دیکھیں یہ جو نوٹیفکیشن آیا ہے اس نوٹیفکیشن میں جو ڈسکریشن استعمال کی گئی ہے فینانس منسٹری کی جانب سالان کہ وہ بڑے اچھے بڑے لکھا آدمی ہے اٹھونے ان کے کیا ہوا یا ان کے غلط کیمپ میں بیٹھے ہوئے تو فینانس منسٹری کا فینانس منسٹری کا جو لائنگویج جس کو کوٹ کیا جا یا یہ ناریٹیو آیا ہے کہ بھئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کے پرفارمنس کی بنیاد پہ کچھ کو پکین سرویس ملی ہیں کچھ کو دو سرویس ملی ہیں بہت سارے لوگ اور جیسے آپ نے کہا نئے لوگوں نے فرمائش کے اپنا نام دیا ہے یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کا عجیب قسم کی مثال آپ قائم کر رہے ہیں تو بھئے آپ ان کو اکاؤنٹبل بنائیں آپ کے پاس ٹوٹر پورٹ فولیو ہے اس ٹوٹر پورٹ فولیو کو چلانے کے لیے یقین کریں دو سیکریٹریز کافی ہیں آپ کے پاس اس وقت کتنے سیکریٹریز بیٹھے ہوئے ہیں کتنا بڑا سٹ اپ موجود ہے یہ سارے کر کیا رہے ہیں بھائی آپ کا کام ان کو اکاؤنٹبل بنانا ان کو ماتحد کر کے پبلک سرویس ان کا کام یعنی یہ پبلک سروینٹ ہیں عوام کی ایک خطتدار ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک بیوروکرٹیک کوئی کولونیل سٹرکچر موجود ہے سیکریٹریز جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی آقا ہے عوامی خطتگار نہیں they are a civil servant civil servant کا مطلب یہ ہے کہ پبلک سرویس کے لیے ان کو رکھا گیا ہے اور وہ ان کا عوام کی رکھت کے لیے ان میں سے اگر کوئی ایک سیکریٹری یا دو یا چار پانچ بلاجمین اچھا کو فارمز دیتے ہیں تو سالانہ جو اپریبول ہوتا اس میں اس کی رفلیکشن ہونی چاہئے ایڈیشنل پریولیز دینے کا ہم ریکورٹ کر سکتے ہیں اور نہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے اس سے کوئی بہتر یا پورے قوم کے لیے گلگت بلدستان کے لیے اس سے کوئی بہتر نظر نہیں یقیناً دوستو اور ساتھیو گلگت بلدستان کا ہر شہری وہاں کا ہر مکین پینے کے ساف پانی کے لیے بھون بھون کو ترس رہا ہے بھون بھون ساف پانی نہیں دستیاب ہے بجائے اس کے کی لوگوں کو مختلف وارٹر سورسز سے پانی فراہم کریں بجلی فراہم کریں اور جو بنیادی ان کے جو سولیات منسپل سرویسز ان کو دیں وہ پیسہ جو ہے ایک غلط جگہ خرچ ہو رہا ہے تو دوسرا ٹاپک ہمارے پاس ہے آمر افغانستان کے حوالے سے افغانستان کا جو افغانستان کے اندر جو امریکہ کا جو انخلاء تھا گزشتہ رات تو بارہ بجے مکمل ہو چکا اب افغانستان کے جو طالبان ہیں افغان طالبان انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ افغانستان کو مکمل طور پر آزادی مل گئی ہے انہوں نے یہ بھی پیشکش کی ہے امریکہ کو کہ ہم برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں اور امریکہ نے بھی سامنے سے یہ پیشکش کی ہے کہ ہم اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل میں طالبان کے ساتھ کس طرح کی تعلقات ہم نے بنانے ہیں یا رکھنے ہیں تو اس حوالے سے ہم آگے اپنا موقع پر اپنائیں گے دیکھیں امریکن ایکانومی بنیادی طور پر ایک وار ایکانومی ہے یہ جہاں جہاں بھی ایکیس ایک ایمپیریلزم جو ہے ایک ایمپیریلزم جو ہے وہ بنیادی طور پر اسی طرح بھی ایکٹر امریکن ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ کانفریکٹس اور وارس چاہے ان کی بہت بڑی جو ہے ویپن انڈسٹری آپ پتا ہے کسی طرح ان کے کونٹ پیکٹرز ہیں ایک پوری مافیا موجود ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک چیز یہ ہے کہ اس سے کن امریکن کو نقصال ہوگا دارے بعد ان کو جو ٹیکس پیئر ہیں عام امریکن ہیں میڈل کلاس ہیں جن کے پیسوں سے اٹریلین سب ڈالر سرچ کی گئے ہیں نہ صرف افغانستان میں بلکہ سیریہ میں آپ نے دیکھا ایراک میں آپ نے دیکھا لیبیا میں آپ نے دیکھا ویٹنام میں دیکھا جہاں جہاں امریکن گئے ہیں وہاں پر مس ایڈسٹر کر کے واپس چلے گئے they have just hit the nail like a hammer اور hammering کرنے کے بعد وہ نکل گئے ہیں اور یہاں بھی ٹپیکل یہاں جو بڑیوال ہے افغانستان سے وہ بالکل ویٹنام کی طرقہ اور سیریہ کی طرقہ اور اراک کی طرقہ لیکن عامر امریکی صدر فخر کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا انخلاء ہے ہم نے سترہ دنوں میں مکمل کر لیا ہے بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے یہاں سے وطور کر کے یہ پھر ثابت کر دیا کہ امریکہ نے ایک امپیریل پاور ہے اور وہ جہاں بھی جائے گا تباہی و ببادی کرنے کے بعد اپنے مفادات کو روٹیٹ کرنے کے بعد ٹکل جائے گا اچھا آخری سوال مختصر نہ بتا دیجئے گا کی امریکین انخلاق کے بعد سے ٹالیبان کس طرح سے رییکٹ کریں گے کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں افغانستان کا معاشرہ ایک ٹرائبل معاشرہ ہے یہاں پہ مختلف قوتیں ہیں اس وقت جو برصر پیکار ہیں ٹالیبان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے ایک ایک اکنومک سسٹم کو اسٹیبلش کرنا اور اس کے لئے ان کو فوراں ایڈ چاہیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے ان کے ذخائر جو ہے اس کی ریپورٹس ہیں کہ ستم پر کے انتاکو بھی ختم ہو جائیں گے ایسے صورتحال میں ٹالیبان کو انٹرنیشنل اسسٹنس پر دیکنڈ کرنا ہوگا خاطر ویسٹرن جو ہے ہینڈز اوٹرس پر لیکن ساتھ ساتھ ٹالیبان کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس کا اپنا ہارڈ کور ورکر ہے جو سمجھتا ہے کہ مغربی سامراجی قوتیں جو ہیں وہ کافر ہیں تاہوتی قوتیں ہیں ان کے خلاف ہم نے جہاد کیا تحمل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے تو جو ٹالیبان زبین اللہ نے جو جلوس دی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے کیر فلی اس نے یہی کہا کہ ہم اکوانستان کے اندر ایک حنفیہ شریعہ کا نظام نافذ کریں گے اور جس کے پروٹوکولز واضح ہیں یعنی خواتین کو پرٹیم میں رکھیں گے میوزک اور موسکر پر پابندی ہوگی اور بہت سارے ایسی چیزیں انہوں نے بتائی جو اس کا ہارڈ کور ورکر خوش ہوگا اب تالیبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو ایک انٹرنیشن ایک پوجر بھی ان کے پاس لیکنے کے جو ہارڈ ورکرز ہیں وہ ابھی اس کو نہیں ایکسپ کر رہے ہیں بڑا چلنگ تو یہ ہے کہ وہ ایک لیے چلنگ کے دوسرا چلنگ جو ہے وہ انکلوزیو گورنمنٹ بنانے کی جہاں تک بات ہے سٹیبل گورنمنٹ سٹیبلٹی لانے کی اس میں مقرب وار لارڈ سے انہوں نے اس کی صرف تالیبان کے ساتھ حامی بری ہے ان کو لگتا ہے کہ اگلے آنے والے گورنمنٹ میں ان کی شرعہ کتھاری ہوگی منسٹریز ان کو ملیں گی اور وہ کسی اسلامی آرڈیالوجی اور برانٹ جو یہ تالیبان برانٹ آرڈیالوجی ہے اس کو وہ سببیٹ کیے بغیر اپنے تلیقے سے گورنمنٹ پر شامل ہوں گے کیونکہ تالیبان کے لیے ایک بہت مشکل چلنج ہوگا میرے خیال میں ایک بہت کشمکش اور پانسکٹی سکویشم میں افغانستان جا رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا نکتان وہاں کے لوگوں کو عام لوگوں کو عامل پسند لوگوں کو مختلف مائنارٹیز کو اور وہ لوگ جو افغانستان میں کہیں دہائیوں سے سفر کر رہے ہیں ان کی سفرین یا ان کی مسائل کو بہت بہت شکریہ آمر یونائٹیڈ نیشن نے یہ باقیدہ طور پر الارم جاری کیا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک ہیمینٹیرین کرائسس پیدا ہونے جا رہا ہے جو 50% of the population ان کو بیسک جو فورڈ سیکیورٹی کے اشیوز ہوں گے اور ان کو ہمینٹیرین اسسٹنس کی ضرورت ہوگی تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی بچوں کی مال نرشد ہوگی جن کو جو ہے ریاست نے اور جو فلاہی دارے انہوں نے ان پر نظر رکھنی ہیں ان کی کیر کرنی ہیں اور ساتھی تقریباً پانچ لاکھ کے قریب اس روان سال کے آخر تک مہاجرین مختلف مالکہ رخ کر سکتے ہیں جن میں پاکستان اور ایران شامل ہیں تو دوستو اور ساتھیوں آپ نے آمر حسین کا تفسرہ سنا ایک نئے سیشنگ ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ